اس کے بعد ان کے چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جو وہ بیمار بلکل بھی نہیں ہیں ابھی ابھی آنکھ لگی ہے سو رہی ہے ہمارے حضرت مولانا محمد بن عظیم صاحب تشریف لائے تھے پہلی بات میں اس سے یہ کہیں کہ بس وہ تو آرام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے بلکل بس نہیں ہے انشاءاللہ ہم آسان و قرائن سے اسے اچھی امید کرتے ہیں اور اچھی اللہ تعالیٰ سے جنبی آدمی مندے کے بعد تیس پہ تیس سال کا نوجوان مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب آثار کو ان کے حق میں اپنی خاص الانت اور رحمت کا سبب بھلائیں اور ملی خدمات کے حوالے سے مقتصر بہت باتیں آ چکی ہیں مقتصر آپ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ملت کی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کرتی تھے جیسے خانلان میں کسی کی تکلیف برداشت کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ پیشا جائے اسی طریقے سے سیاسی مسائل کے اندر بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اس میں ان کے کوئی غرض نہیں تھی لیکن ہمیشہ کوئی معاملہ حدرباد میں پیش آیا کسی قسم کا اس کے اندر اگر وہ ملت کے مفاد میں ہو تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے تھے بسہ اوقات چونکہ سیاسی مسئلہ ایسا ہے کہ جماعتی وابستگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت سے وابستہ ہے یا نہیں وابستہ ہے پھر اس کے بعد مدد کی بات ہوتی لیکن اس کی پرواہ کبھی مفتی صاحب نہیں تھی کئی مسائل پیش آئے انہوں نے دیکھا کہ اس سے حل ہو سکتا ہے تو وہ کسی امتیاز کے بغیر اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کام کرا لیا ان کو لگا کہ یہاں سے مسئلہ ہوتا ہو سکتا ہے تو یہاں سے تک گیا کہیں جانے میں اگر ان کو لگا کہ ملت کے مسئلے کی تعیید و تقویت ہو سکتی ہے ان کے ضمیر نے یہ کہا پھر کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہاں گئے شکایتیں ہوئیں بدنام کیا گیا ویڈیوز بنایا گیا مذاہ پڑایا گیا لیکن انہوں نے اگر یہ سمجھا تھا کہ یہاں جانا ملت کے حق میں میرا جانا ضروری ہے یا مفید ہے تو وہاں جانے میں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیسے یہی نزاز تھا یہ خصوصیت ہے یہ اخلاص کی علامت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں آدمی کو اس کی فکر ہے کہ ملت اسلامیان کا فائدہ کس میں ہے عمد کا اور قوم کا نفع کس میں ہے اس کے میں بھی پیش پیش رہے اور جدے جگہ گئے پھر مجلس کا حفظ خط میں لکھو اس کے سلسلے میں تو کبھی کبھی بھی قدم پیچھے نہیں آئے اور ہمارے مولانی عریشہ دلی صاحب نے مجھے عیادت کے لیے تشریف کھائے تھے تو روک روکر فرمایا کہ کبھی میں نے یاد کیا کسی کام کے لیے تو نہ نہیں گا اور کبھی عذر کیا پھر ہم نے اسرار کیا تو کھڑے ہو گیا اچھا ٹھیک آ رہا تو پہنچیں کل تدفیر کے لیے ہم کبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے ابھی جنابہ نہیں پہنچا تو اتنا مجھوان ملکہ نے پپڑے ساتھ سترے پہنے ہوئے قریب میں آئے میرے اور مصافحہ کیا اور امریکان میں کہا ہم فلان داؤں سے آئے ہیں ہم لوگ ہم ساتھ گھر کے لوگ ہیں جو سب قادیانی بن گئے تھے حضرت نے ہم کو توبہ کرا کے پھر سے مسلمان ہیں تھا تو میں ہم لوگ آئیں ہی درادے میں شکل میں نے کہا اللہ پاکہ آپ لوگوں کو اس کے احامت نصیب کریں جمع رہو بیٹا اور ثابت قدم رہو اور کسی بھی دھوکے پہنچیں تو گاؤں گاؤں ایسے گاؤں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے وہاں بھی اگر مسئلہ آگے آخر میں لکوت کریں تو پہنچیں ایک مولک عالم ہے گردون کے کلی انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ مجھے مفتی صاحب نے فون کیا کہ بیٹا میں یہاں کلٹور ہی کہ قریب میں ہوں کہیں اگر مل سکتے ہو تو مل لو تو پتہ اٹھا کے معلوم کر کے وہ پہنچیں تو انہوں نے تھا یہ جیسا چھوٹا سا قریہ ہم کبھی ہم لوگ بھی دیں وہاں پر مفتی صاحب گاؤں میں لوگوں کو لے کے بیٹھ کے ایک جھوپڑی ان کو نصیحت کر رہے تھے سمجھا رہے تھے عقیدے کی بات بتا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے سٹیج ہی پر جاتے ہوں جہاں جہاں دین کی ضرورت سے تقاضہ آیا تھے اور بڑا خیال میرا آؤں میں تو وہ کسی بھی کسی زبان سے شکر نہیں ادا کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو اس کا مطلع تھا فرمائے کہیں بھی چھوٹا بڑا کام حیدر آباد کا ہوتا ہی بھی میں اگر کسی پرگرام میں نہیں جا سکا اور وہ لوگ اسرار کرتے رہے کہ نہیں آپ نہیں آ رہے تو کسی کو تو بھیجیے تو پہلے بلا تکلح اکتی صاحب سے حرص کرتا تھا فلان دنگے پر میں نہیں جا سکرا یا دو پروگرام جو ہے وہ ٹکرا گئے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں آپ چلے جائیں اچھی واقعی چلے جائیں اور قریب میں نے یہاں سے ایک دفع انگول بھی ایسا ہوا کہ وہاں میرا پروگرام تھا اور وہ شکیل بن حریف کے مخالفت میں تھا تو وہاں کچھ لوگوں کو جو پروگرام سے اختلاف تھا ان لوگوں نے وہاں پولیس کمیشنر کو یہ بات بتا دی کہ تو ان کو پر کیس ہے اور یہاں آئیں گے تو گڑھ گڑھ ہو جائے گی جگڑا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو بہرالکچ وہاں ان لوگوں نے سازش کی پروگرام کو قتم گنایا تو میں نے مقتی صاحب سے کہا کہ میں جاؤں گا تو معاملہ بھی گڑے گا ہو لیکن اس پروگرام کو ہو نہیں ہونا ہے وہاں پا اور سب علاقے کے علماء جوڑے جا رہے ہیں اس فتنے سے سب کو باخبر کرنا ہے اس کو ناکہ نہیں کرنا ہے کیا کرے گا تو میں نے میاں کب جاؤں نہیں تو میں نے کہا کہ میرے پاس ڈرائگر بھی نہیں ہے میں نے کہا اس کا انتظام کر دیں تو بلے ٹھیک اچھی وقت ہے نکل جاتاں وہ اسی وقت میں کلنا تھا وہ اسی وقت میں کل گئے اور انگول جا کر انگول میں بیان کر کے پھر رات ہی میں واپس آ گئے گا تو یہ ہے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کرنا اور قربان کرنا محران بہت خوبیاں تھیں جانے والے میں ہمتہاں تک ان کو بھیوں کا تذکرہ کریں اور اشارہ کے نایاں بھی کافی ہیں یہ محفن تو بس اس لئے بھی ہمارے مولانا مصد کے پر قاسبی صاحب نے کلی بیٹھے بیٹھے ذکر کیا جنازے سے پہلے کہ کل کر لیں گے ایک پروگرام میرے بھی ذہر میں آیا کہ بھئی حدود تازیت میں ہیں تو چلو اچھا ہی کر لیں تو اس لئے اس پروگرام کو مناطق کر دیا گیا اور جنازے میں بھی لوگوں نے جس قلوس و محبت کے ساتھ شرکت کی دور دور سے دور دور سے لوگ آئے سفر کر کے فوراں جیسے ہی پتا چلا اور اتنا بڑا مجمع اکھٹا ہوا کہ وہ ان سب کو نماز کے بعد پھر قابل میں کرنا بہت مشکل ہو گیا اور گاڑی کا میں نے انتظام کیا تھا کہ اتنی دور جانا تکلیف دے ہو لیکن لوگ اس کے لئے نہیں مانے کہ گاڑی میں جنازہ رکھا جائے ہیں لوگ قیمتی دور سے کائی کے لئے آئے ہیں ہم کو کندھا دیتے کا موقع دیجئے ہم کو لے جانے ہاں دیر ہو گئی اگر چکے لیکن لوگ اپنے کندھو ہی پہ اٹھا تو اس قلوس کر کے آئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبولیت عند الناس قبولیت عند اللہ کی علامت ہے اس کی نشان ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ہمارے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ اب ان کے تلاحظہ میں اور کم عمر نوجوانوں میں ایک سے ایک صلاحیت کے اور ایک سے ایک قابل ہو چکے ہم لوگوں نے عزیزوں جس وقت کام شروع کیا تھا یہ مسجد ادبری ہے سوچالیس سال پہلے الحمدللہ عقائد پر گفتبو شروع کی گئی ہر چیز کے اوپر میں کھل کر بات کرنے کا اللہ پاک نے موقع آدھا فرمایا کسی بھی گمرہ فرقے کے خلاف یہاں سے میں بولتا رہا وہ پوری عمر اس میں گزر گئی الحمدللہ اس وقت میں اس وقت میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا بہت نا آسان نہیں تھا دکن کی سرزمین پر حق کا اظہار آسان بہت مشکل بہت چند علماء تھے جو حق کا اختاق کر رہے تھے اور بہت سے علماء حق تو تھے لیکن گول نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہوا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چپے چپے پر ایسے علماء موجود ہیں جن کے زبان و فضل میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر خوف سے آزاد یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم ہے اس میں ہمارے اقوید کی قربانیاں ہیں ہمارے فضل کی محنتیں ہیں ان کا خون بسینہ ہے جس کے بعد یہ کھیتی رنگ لائی ہے اور آج ہم یہ منظر دیں الحمدللہ اب ہم مایوس رہی ہیں بہت بر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہو اس کام کو اس علاقے میں اور اہل حق کے پیغام کو اور اہل السنت کے عقائد کو اور بڑھائے گا اور ترقید دے گا اور ترقید دے گا ہمارے اقابر میں سے جو اکے دکھے ہیں وہ گئے لیکن انہوں نے اپنے پیچھے صدا بہار ماہور بنا دیا ہے اللہ کا یہ بڑا کرنے ہیں یہ اب ہمیں بڑی امیدیں واپستہ ہیں بے شکر بالکل مایوسی نہیں ہے مستقبل میں دین کے حوالے سے البتہ تمام نوجوان علماء سے اتنی بات ضرور کہنا ہے کہ یہ کام جس نے بھی کامیاب طریقے پر کیا ہے اس نے عیسار سے کیا ہے ہمیں بھی عیسار سے کام لے نہ پڑے گا ہمیں دنیا ایک طرف یہ بات ذہن میں رکھ کے علماء دین کی خدمت میں کھڑے ہوں کہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَتْ بُولَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَطَرُ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں چاہیے ہمارا رب اتنا دے دے کہ ہم خوش ہو جائیں ہمارا رب اتنا دے دے کہ ہم راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ راضی ہوں گے اتنا دے دوں گا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دینا چاہے بہت کوشش کی بیٹی صاحب کی صحت کے سلسلے میں تدبیریں کی علاج معالجہ کیا ہر ممکن کوشش کی اور تمنائیں کی اور دعائیں کی اور عرض یہی تھی کہ اور ان کا سایہ ہمارے سر پر ہوتا اور وہ ہمارے لئے جو ہے مدددار و معین و ڈھارس کا سبب ہوتے لیکن جب اللہ کی تبدیر سامنے آگئی یہ اس سے پہلے کی باتیں کی جب تک اللہ کی تبدیر کا ہمیں بتانا چلے ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم مانگئے ہم اپنی چیز اللہ کے سامنے رکھیں ہم اللہ سے تمنائیں کریں ہم اللہ سے امینی رکھیں لیکن جب اللہ کی تبدیر سامنے آ جائے ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس کی تبدیر کے آگے سرے تصمیم خواہ کریں ہم یہ کہتے ہیں بقول حضرت حقیب اختر صاحب رہے بہ اللہ جب تک نہیں معلوم تھا تمنہ تھی کہ ہمارے بھائی کے عمر اور لب نہیں ہو جائے لیکن جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کو یہی گھڑی میں موت منظور اب اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں ایک دن کیا ایک سانس بھی مزید جینا ان کا ہمیں گواران نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کو یہ منظور ہے اللہ کی منظوری کے بعد ہمیں کوئی اختلاف جائے ہیں سو بیصد انتفاق انتفاق ہی نہیں خوش ہیں راضی ہیں اللہ رب سے اور سب کو خوش اور راضی رہنا چاہیے یہی ایمان ہے پیدے کی کتابوں میں پڑھایا جا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ کرتے ہیں اس کی ہر قضاء اور اس کی ہر تقدیر حسد جمیل عمدہ ہے بڑیا ہے کوئی چیز بھی اللہ کی ناقص نہیں ہے کسی کی موت کا فیصلہ بھی بڑیا فیصلہ ہے اور بہت عمدہ فیصلہ اس لئے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے غمی ہو یا خوشی ہو اپنے عقیدے کو حفاظت کرنا اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا بہرحال یہ سب کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت ہی چیزیں ہیں جن میں بطور خاص عظمت صحابہ کا جو کام ہوا ہے شروع شروع میں بہت ڈر لگا جا ہے ادرباد کی سرزمین پر مشکل ہے کہ نظام صاحب کے کچھ عرصے کے لئے شیعہ بن جانے کی وجہ سے اس دقت میں جو کچھ بھی حالات بنیں اس میں شیعی عصومات کا غلبہ ہوا اور سنی عصومات تب اگرچہ کے نظام صاحب آخری نظام نے آخری دنوں میں رجوع کر گیا سنیہ کی طرف لیکن ایک عرصہ بہت شیعیت کی طرف راغب رہے اور جھکے ہوگے رہے اور خاندان میں محل میں شیعہ خواتین رہے ان لوگوں کی وجہ سے دکن کا پورا معاشرہ شیعیت زدہ ہو گیا گاؤں میں مسجد نہیں ملتی پر آخر خانہ ضرورت یہ صورت حق تھی کہ یہاں بولنا بہت مشکل تھا صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے لیکن جب یہ کام شروع ہوا جائے سٹی جمعیت علماء کے تحت میں اپنوں نے بھی مخالفت کی تھی پر مختی صاحب عظم حمد سے اپنی بات پر قائم رہے کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو بڑھاتے چکے جانا ہے تو ہر سال بڑھتے 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 یہاں تک کے اول سٹی کے مختلف محلوں چوراہوں میں جا کر عظمت صحابہ کا ظاہر ہے کہ جب عظمت صحابہ کا ذکر آتا ہے تو کچھ نو کچھ رد شریعت بھی ہوتی تو وہ بھی ہوئی اور ہونے کے بعد الحمدللہ اب لوگوں کے حلوب اور لوگوں کے حوصلے قبول کرنے کے لائے تو یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے انگرد محلوبی صاحب کے کارنامہ میں بس اللہ تعالی سے دعا ان کی مغفرت کی کرنا ہے مغفرت سب سے بڑا سرمایہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصول من الخطہ نہیں ہے کتنے اچھا ہو کتنا بڑا غلی ہو قطب الاقتاب ہو اسے زمانہ ہو کچھ نہ کچھ اس کے عامال نامے میں لغزشن غوث ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے پاقی نہیں رکھتے توبہ کے ادھر یہ فوراں فوراں اس کو فلیر کرتے رہتے لیکن بہرحال جو بھی ہو اللہ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ سیعات اور لغزشوں قدر بزر فرما دے اللہ رب العزد الحسنات کو شرف قبول عطا فرما دے اور سیعات کو حسنات سے مبدل فرما دے اور اللہ رب العزد رب العزد جات فرمائے اپنے ہاں خاص مقام اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کے جاری رہنے اور ترقی کرنے کے غیر سے سامان فرمائے اور اسباق نصیب فرمائے ان سب دعاوں کے ساتھ ملت کے لئے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو علماء ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں بقے لحیات ہیں اور مختلف میدانوں میں ملت کی خدمت کر رہے ہیں کسی حوالے سے کر رہے ہیں تعلیمی تبلیغی رفاعی اور اصلاحی اور سماجی اللہ تعالیٰ سب علماء کرام کی صحت سلامت رکھیں اللہ پاتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملت کی پاسبانی اور نگہبانی کا کام لے آمین وآفر دعوان الحمدی اللہ سوریہ سب علماء ہم بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں حدیث بات میں آتا ہے اس کے تین مرتبہ سوریہ اخلاس پر میں سویہ قرآن کا سبع اس کے تین مرتبہ سوریہ اخلاس پر کر اس کے تین مرتبہ سوریہ اخلاس پر کر اس کے بعد مقصر دعا سوریہ ناول播ان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ ومسلمان اللہ ومسلمان اللہ ورنعا اللہ ومحمد اللہ ورسول اللہ وصلاح اللہ وممنا والمسلمین موسیقی اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعفعا واغرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والسلم ونقه من الخطايا كما ينقص صول ابلنه من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من اہله وانزله من قدر مقرب عند دیار القیام اللہم لا تحطن خيرا ولا تفتن بعده برحمتِ دیاء الرحمن واحدين اے اللہ اکن کرم سے ہماری قناعوں کو معاق فرما ہماری خطاوں تغصیشوں کو دلگزر فرما اے اللہ ہماری تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مرحوم علماء مشایخ رواب الناس مرد و خواتین سب کی مغشش فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما سب ور اپنی عنایت ورحمت 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 فرما خصوصاً برادر محترم عدر المختی صاحب رحمہ اللہ پر آپ خاص رحمہ کرم فرما اپنی خاص عنایت متوجہ فرمائیے برزخ میں ان کے لئے سب آزمائشوں کو سہل و آسان فرمائیے اپنے جنت سے لا رابطہ کر کے راحت و آرام کا موقع عنایت فرمائیے اللہ بندے نے اپنی زندگی کی راحتوں کو آپ کے دین کی حمایت و حفاظت میں قربان کر دیا اللہ اب موت کے بعد راحت ہی راحت نصیب فرمائیے آرام ہی آرام عطا فرمائیے اے مولا کریم اسمان دگان کو صبر جبیل آتا فرمائیے عجر جزیل آتا فرمائیے اے اللہ شاکردوں کو تلامیذہ کو متعلقین کو اور تمام مسلمانوں کو ان کی پیش کی ہوئی نبوی تعلیمات کو اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے دین پر صبات نصیب فرمائیے خوش عقیدہ رہنے حسن نیت حسن عمل حسن خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو صرف آراز فرمائیے اے مولا اپنے کرم سے ہمارے مدرگوں ہمارے علماء مشہہ دعا عوضات سب کی صحتوں میں برکت عطا فرمائیے اے مولا اپنے فضل کرم سے نفات دین کی جد جہد کوششیں کرنے والوں کی دعیبی نصرتیں فرمائیے مددیں فرمائیے اے مولا کریم اپنے کرم سے دین کی تمام محنتوں کو شرق پر قبول عطا فرمائیے اے مولا اپنے فضل کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرمائیے ہمارے جمعائیوں نے وقت نکال کر ایک علم دین کی محبت میں اتنی دیر یہاں زہمت اٹھانے کی کا موقع دیا اے اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائیے اے اللہ تمام حاضرین کے تمام مقاصد کی تکمیل فرمائیے تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے مشکلات کو دور فرمائیے بیماروں کو صحت نصیب فرمائیے اے اللہ اعبابنا اور اس کے خطرات کو ختم کر کے دینی مدارس کے اور دینی سرگرمیوں کے حسبحال بحال ہو جانے کے اسباب پیدا فرمائیے اے اللہ تعلیم و تعلم کی سرگرمیوں کو بحال کر دیجئے ہوئے تلافی کا غیر سے ہوئے نقشان کی غیر سے تلافی فرمائیے اے مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے سیدنا و حبیبنا و قررت آئیننا محمد وعلى آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت اما یصفون سلام علی المرسلین والحمد اللہ اللہ علیہ وسلم نگا آلہ و اہل بیتہ